السلام علیکم تمام مسلمانوں کو میں ایک امپورٹیٹ میسج دینا چاہتا ہوں کہ انڈیا کے اندر جیسا ماحول چل رہا ہے این آر سی اور سیڈا والے کھلے کر تو میں نے کئی پوسٹ اور کئی ویڈیوز میں یہ دیکھا ہے کہ نارے بازے کے اندر اور جو ہے بورڈز کے اندر ایسی اسی چیزیں لکھی ہے کہ جس سے کفر ہوتا ہے اور جس کو ماننے سے انسان اسلام سے نکل جاتا ہے کئی جگہ میں نے یہ پڑا کہ نہ میں مسلم ہوں نہ ہندو ہوں تو بھائی تو مسلم نہیں ہوئی اپنے آپ کو کہنا یہ کفر ہوتا ہے بھلی یہ آپ کی نیت نہیں ہوگی لیکن آپ نے جو لکھا ہے وہ کفر ہوتا ہے کہ ہم تو مسلم ہی ہیں جو اپنے آپ کو مسلم نہ سمجھے وہ دین سے نکل جائے گا تو ایسی بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں اور اس کے علاوہ اور جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ہم کو پروٹیسٹ بھی کرنا ہے تو اس کے لیے اپنے دین کی لیمٹس تو کروس نہیں کرنی ہے میں نے دیکھا بہت سے لوگ بھارت مادہ کی جائے والے نارے لگا رہے تھے اب ایسے ماحول کے اندر لوگ جو ہے بہت زیادہ اپنے آپ کو سیکولر بتانے کی کوشش کرتے ہیں سیکولر تو ہم ہے لیکن اس کا مطلب کہ ہم اپنی اسلام کی جو ہے لیمٹس کو کروس کر دے گے اسلام کے اندر جو ہے بہت سے لیمٹس ہے جس کو ہم کو دیکھنا ہے اس میں سے یہ بھی ہے ہم ایسی چیز نہیں کہہ سکتے جس سے ہماری ایمان پر جو ہے حرف آئے گا اور ہمارا ایمان چلا جائے گا کیونکہ اگر مان لو ہمیں کوئی مشکل کا سامنا کرنا پڑ جائے گا تو زیادہ سے زیادہ ہماری جان جائے گی لیکن اگر تم نے اپنی زبان سے کفر بول دیا اور تمہاری زبان سے یہ چیزیں نکل گئی تو بتائیے کہ مرنے کے بعد جہنم میں جانا پڑے گا کیونکہ مسلمان کی ویسے بھی یہ دنیا جو ہے وہ مسلمان اس کی جو ہے جنت آخرت ہے اور کافر کے لئے جنت یہی پر دے دی گئی ہے اس لئے وہ عیش کرتا ہے اس لئے کوئی فکر نہیں ہے لیکن ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ اپنی ایمان کی فکریں کریں اپنے ایمان کو ہم کو بچانا ہے ہم اس زمانے میں جی رہے ہیں جہاں پر کئی لوٹے رہے ہیں جو ایمان لوٹنے کے لئے کھڑے ہو گئے ہیں اگر آپ کو کچھ کرنا بھی ہے تو پلیز لیمٹ میں رہ کر کرئیے اور نوجوانوں کو سمجھائیے کہ آپ جو بھی کرے تو سوچ سمجھ کے کچھ بھی بولی اگر آپ کا ایمان چلا گیا نا ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں رہنا پڑ جائے گا اگر کوئی اپنے غلط عقیدہ غلط کر لی اسلام کے اگینسٹ کر لی تو آپ کو ہمیشہ کی جہنم میں رہنا پڑ جائے گا کیوں اور اللہ تو ہمیں آزمانے کے لئے دنیا میں بھیجا ہے نا اللہ خود فرماتا ہے اللہ نے تو زندگی اور نوت اسی لئے بنائی ہے کہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون جو ہے نیک عمل کرتا ہے اور اچھے طریقے سے اس دنیا میں رہتا ہے تو اب جب ہمیں آزمانے کے لئے بھیجا گیا ہے ٹرائلز کے لئے بھیجا گیا ہے تو ہمیں صبر کرنا پڑے گا اور جو رولز اور ریگولیشنز بتائے گے اس کے تحت رہنا پڑے گا یہ نہیں ہے کہ مسئبت آئی تو ہم اپنی لیمٹس کر دے گے پھر تو پھر مطلب ہی کیا ہے اپنی جینے کا دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو نورمل لوگ ہوتے ہیں کالج لائف اور سٹوڈنٹ لائف اتن کی ہوتی ہے دین سے تڑھا دور ہوتے ان کو نہیں معلوم کہ وہ کیا کر رہے ہیں ان کو لیمٹ بھی نہیں پتا ہوتی کہ ہمیں کس لیمٹ میں رہ کر کرنا ہے تو ذرا اس پر غور کیجئے اور اپنی لیمٹ میں جس چیز پر آپ کو شک ہونا ہے کہ یہ غلط ہے تو وہ نہ کرے تو آپ خود ہی بچ جائے کیونکہ ہمارا دل جو ہے وہ سب بتا دیتا ہے کہ ہم کیا غلط کر رہے ہیں ہو سکتا ہے اپنا حق مانگنے کے لیے ہمانے دل میں ایسی بات آئے کہ میں یہ کروں وہ کروں وہ چیز غلط ہو تو ہو سکتا ہے آپ کو مل جائے آپ کے اس طریقے سے لیکن کیا آپ کا ایمان ختم ہو گیا تو کیا کر لے گے چند دن کی زندگی ہے اس کو ہمیں اللہ کے اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق گزارنا ہے یہ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتا ہے یہ کافر یہی چاہتے ہیں کہ ان کا دین اختیار کر لو یہ تم کو مسئبت اس لئے دیتے ہیں اور ان کا جو ultimate point یہی ہوتا ہے کہ مسلمان تنگ آ کر جو ہے نا ہمارا دین اختیار کر لے ہمارا religion accept کر لے یہ یہی چاہتے ہیں تو اب دیرے دیرے لوگ اگدم سے تو نہیں جاتے نا دیرے دیرے کیا کرے گے ان کے slogans جو ہے وہ accept کرے گے ان کے جو نعرے ہیں وہ accept کرے گے کچھ نعرے ہم لگاتے ہیں ہندوستان زندہ باد ہم لگاتے ہیں ہمیں جو ہے proud ہے کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں اور انقلاب زندہ باد ایسے نعرے لگائیے جس کے اندر جو ہے ہمارا اسلام کوئی اس میں limit نہیں لگاتا وہ نعرے لگائیے لیکن اگر وہ کہے گے کہ نہیں جی اب کل کو آپ کو یہ بھی لگانے وندے ماترم بھی لگانے تو کیا آپ وہ لگاؤ گے تو اپنی اپنا دھرم اپنا دین چھوڑ کے آپ ان کو ثابت کیوں کرنا چاہ رہے ہو ہم کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہم انڈینز جو اپنے ملک سے بہت محبت کرتے ہیں ہم یہاں پر جو ہے کسی پر ظلم نہیں ہونے دیں گے لیکن یہ کیسے کرنا ہے اپنے دین کی limit میں رہ کر کرنا ہے مسلمانوں بہت بڑی problem ہو جائے گی ابھی جو شاہین باگ کے اندر اور جو دوسری لگا پتنا میں لکھنوں میں عورتیں بیٹی ہیں اور ہوتا یوں ہے کہ جب اور دھرم کے لوگ ہمارے ساتھ آتے ہیں تو بندہ excite میڈے میں کچھ بھی کر جاتا ہے ہمیں دوسرے دھرم کے لوگوں سے کوئی problem نہیں ہے اگر وہ آ رہے ہیں ہمارا ساتھ دینے تو بہت welcome اور جو ان کے حق ہے اسلام نے بتایا ہے ہم وہ پورا کرے گے انہیں بھی ہمدردی کا پیغام دیں کیونکہ اسلام کسی عام انسان سے کسی جو سیویلینز ہے جو کوئی گناہ نہیں کیے ہمارا برا نہیں چاہتے اسلام ان کا بھی برا نہیں چاہتا اسلام ان کو بھی جو ہے پورا حق دیتا ہے اگر ہمارا ساتھ دینے ہمارے ہندوستانی جو لوگ ہیں دوسرے مذہب کے تو ہم ان کا welcome کرتے ہیں لیکن میں اپنے مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی limit کو یاد رکھیں بہت چیز میں دیکھ چکا ہوں کوئی کہتا ہے کہ ہندوستان میرا ایمان ہے ہندوستان آپ کا وطن ہے اور آپ کی جان ہو سکتی ہے لیکن آپ کا ایمان تو اللہ اور اس کا رسول ہے آپ کا ایمان تو قرآن ہے یہ کیسے کیسی چیزیں آپ لا رہے ہو تو ہمارا ایمان قرآن پر ہے اللہ اور اس کے رسول پر ہے وہ چیزوں پر ہے جو اسلام نے بتائی ہے ہندوستان ہمارا وطن ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہماری بہنیں پروٹسٹ کر رہی ہیں وہ اپنی limits کا بھی خیال رکھے اور اپنے حجاب میں رہے اب چونکہ problem یہ ہوگی یہ دلی کے اندر حجاب پہننے والی بہنوں پر بھی حملے ہوئے تو میرے حساب سے تو تھوڑی protection لے کر چلے کم سے کم اپنے گھر کے جنس کو ان کو بھی ساتھ ملے کیونکہ ان لوگوں کا بھروسہ نہیں ہے جن کے پاس ایمان نہیں ہے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں تو اپنی ایمان کی بھی حفاظت کرے اور اپنی جان کی بھی حفاظت کرے اور جو وظائف وغیر اسلام نے بتائے صبح جو ہے دعا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح تین بار اس کو پڑے انشاءاللہ عقیدہ سہیرہ کی اللہ تعالیٰ کی یہ کلمات ہے حضور نے جو بتائے تو اس سے آپ حفاظت میں رہے گی آیت القرصی صبح پڑے سورة الیاسین پڑھ کر نکلے اور اگر پردے کا احتمام نہ ہو رہا ہو تو گھر سے نہ نکلے اور جو بہنی ماں بیٹی ہوئے نماز کا بھی خیال ہونا وہ ضروری ہے اگر ہم نماز چھوڑ رہے ہیں اس چکر کے اندر تو پھر ہمیں کبھی کامیابی نہیں ملنے والی تو اللہ تعالیٰ کی جو لیمٹس ہیں اس کو نہ توڑیے اور ہم بھی جو نہیں توڑے گے اس کا پورا خیال رکھے گے اور جو مجمع ہم نے روڈ پر دکھایا ہے وہ مجمع مسجدوں کے اندر ہمیں دکھانا پڑے گا اور صرف اس لیے نہیں دکھانا مجمع اس لیے کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں ان کا کلمہ پڑھا ہے اللہ اس کے حصول کا جب کلمہ پڑھ لیا تو پوری ذمہ داری ہے کہ جو جو چیز اللہ اس کا رسول فرماتا ہے وہ کرنا ضروری ورنہ پھر کون سے مسلمان ہیں مسلمان کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کمانڈمنٹس جو ہے جو حکم آئے ہیں قرآن اور حدیث کے اندر اس کو مانا جائے اس پر عمل کیا جائے کوئی چور چرہ نہیں کیا جا سکتا ایسے بھی لوگ نظر آتے جو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا یہ ایسا کیسا تین طلاق کے اوپر لوگ بحث کرتے ہیں بھئی جب قرآن نے کہہ دیا ہے تین طلاق تین ہوتی ہے تو دنیا کا کچھ قانون کچھ بھی کہہ دیں تم کو صرف یہی ماننا ہے کیونکہ مسلم کہتے ہی اسے ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دے جھک جائے جو وہ کہہ دے وہ کرے جس سے وہ رک دے اس سے رک جائے تو یہ چیز خیال میں رکھے اور دوسرا ہم کو دین کی طرف آنا بہت ضروری ہے مسلمانوں کیونکہ ہم پر جو مسئبت آئی ہے وہ اسی وجہ سے آئی ہے کہ ہم دین سے دور ہوئے ہیں حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے پہلے ہی فرما دیا ہے کہ ایک زمانہ عیسیٰ آئے گا مسلمانوں کے اوپر ظلط مسلط کر دی جائے گا مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہو جائے گا صحابہ نے کچھ یا رسول اللہ ظلم و ستم ختم کب ہوگا فرمایا جب تک یہ قوم اس کا مفہوم ہے کہ جب تک یہ قوم یہ میری امت اللہ کے راستے کی طرف اس کے دین کی طرف لوٹ کر نہیں آئے گی تب تک وہ ظلط اس پر سے نہیں اٹھائی جائے گی دین کی طرف لوٹنا کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے دین کی طرف لوٹنا یہ ہے کہ ہم کالج اور اسکول کیلئے تو سارا وقت دے رہے ہیں لیکن اللہ کی جو فرض کی رہی نمازیں ہیں اس کو چھوڑ رہے ہیں اور اللہ نے جو زکاة فرض کی ہے اس میں ہم زکاة ادا نہیں کر رہے روزے ہم نہیں رکھ رہے کس وجہ سے کیونکہ ہم کو کالج جانا ہے جاپ کرنے اس وجہ سے مروزے نماز چھوڑ رہے ہیں تو دین کی طرف لوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اپنی نیو جنوریشن کو دین سکھایا جائے کیونکہ ہم نے ستر سالوں میں جو ہم کو امن ملا ہندوستان کے اندر آزادی کے بعد ہم اللہ کو بالکل جو ہے ایک طریقے سے بھول گئے ہم نے پیسے کمانے کے اندر اور ہم نے ایاشیوں میں جو ہے اپنی زندگی گزار دی مسلمان ہو ہم نے فیشن پرستی کے اندر اپنی زندگی گزار دی مسلمان ہو ہمارے نوجبان جو ہے رات دین وارس ایپ اور انسٹیگرام فیس بک پر جو ہے غیر لڑکیوں سے چیٹ کر کر کہ زندگی اپنی برباد کر رہے ہیں رات و رات دو دو تین تین گھنٹے کال پر جو ہے غیر لڑکیوں سے باتیں کی جا رہے ہیں اور ہماری لڑکیاں جو ہے اسلام کی جو شہزادیاں کہلاتی ہیں وہ کیا کر رہے ہیں سوشن میڈیا پر جس کا نام فاطمہ جس کا نام عائشہ رکھا ہوا ہے جس کا نام زینب ہے اللہ و اکبا وہ لڑکی آج سوشن میڈیا کے اوپر اپنی جو ہے ایسی فوٹو دکھا رہی ہے جس کو دیکھ کر حیاء بھی شرم آ جاتی ہے اگر آپ کی بہن ایسا کرتی تو اسے روکیے آپ کی بیٹی ایسا کرتی ہے تو اسے روکیے ہمیں کیا کہایا تھا قرآن کے اندر کہ تم بہترین امت ہوں جو لوگوں کے لئے لائے گئی ہو تو اس کی وجہ کیا تھی تم اچھی امت بہترین امت اس لئے ہو کہ تم لوگوں کو گناہوں سے اور ان باتوں سے روکتی ہو جس سے روکنے کا حکم دیا گیا ہے اور نیکیوں کا تم لوگوں کو جو ہے وہ درست دیتے ہو اس لئے بہترین امت کہا گیا ہے لیکن ہم تو یہ چیز چھوڑ چکے ہیں جب ہم نے یہ چیز چھوڑ دی لوگوں کو گناہوں سے روکنا چھوڑ دیا باپ بیٹی کو نہیں سمجھا سکتا آج ماں جو ہے وہ بیٹی بیٹے کو نہیں سمجھا سکتی باپ کے سامنے بیٹی جو ہے بائی فرین کے ساتھ گھوم رہی ہے کوئی سمجھانے والا نہیں ہے بیٹا جو ہے بائیک پر اپنی گل فرین کو لے کر گھوم رہا ہے کوئی سمجھانے والا نہیں ہے تو اسی وجہ سے یہ لانت ہم پر برسی ہے ابھی بھی وقت ہے دین کی طرف لوٹ آئیے مسلمان اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں یہ ہو سکتا ہے ہمیں کوشش کرنے سے کچھ سالوں کے لئے اور محلت مل جائے اور یہ لوگ ہڑ بھی جائے لیکن کیا فائدہ مرنے کے بعد تو تمہیں گناہوں کی وجہ سے جہنم کا عذابی دیکھنا پڑے گا اگر اس چیزوں میں تمہارا ایمان خراب ہو گیا تو تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہنا پڑ جائے گا اللہ والے تو وہ ہوتے ہیں جو ایک چیز کے لئے ڈرتے ہیں کہ کئی میرے سے کچھ ایسی چیز نہ ہو گئی ہو جس سے میں جہنم میں چلا جاؤ تو وہ استغفار کرتے ہیں ہم نے آج استغفار چھوڑ دیا ہے ہم استغفار چھوڑے بیٹھے ہیں تو کتنی چیزیں میں بتاؤ تو دین کی طرف لوٹ کر جب تک یومت نہیں آئے گی نا تو سیچویشن پورے ورلڈ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں پورے ورلڈ کا سینیرو کہ پورے ورلڈ کے اندر مسلمانوں کی جو حالت بڑی خراب ہے اللہ کی طرف اللہ کے راستے کی طرف لوٹ آؤ تو تمہاری حال جو ہے وہ صدر جائے گا تمہارا حال حدیث میں بتا دیا گیا ہے کہ جب تک اللہ کے راہ کی طرف نہیں لوٹ دے گے تمہارا کوئی حال بدلنے والا نہیں ہے اور یاد رکھئے یہ دین تو ہمیشہ رہے ہیں قیامت تک رہنے والا ہے ہم ختم ہو جائے گے تو ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں ہم اپنے اندر موڈسٹی پیدا کریں آج ٹی وی کے ذریعے سے موبائل کے ذریعے سے ہماری موڈسٹی ختم کر دی گئی والگر چیزیں دکھا دکھا کر ہماری آنکھوں کو بے حیاء بنا دیا گیا ہے ایک زمانہ تھا کہ لڑکی جو ہے گھر کے اندر بھی ایسے رہا کرتی تھی کہ کوئی اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا آج جو ہے باہر ہماری مسلمان کہلانے والی بال کھور کر گھوم رہی ہے شورٹ سلیف ہاف سلیف سلیف لیس پہن کر گھوم گھوم کر کیا بتانا چاہ رہے ہو تم آج ان بےہودہ لڑکیوں کی وجہ سے معذرت چاہ ہوگا ان لڑکیوں کی وجہ سے آج نوجوان بےہودہ ہو چکے ہیں ہمارے جوان ان کو دیکھ دیکھ کر اٹریکٹ ہو ہو کر دین سے ایک دم غفلت میں جا چکے ہیں یہ فجر میں نہیں اٹھتے یہ عشاء میں نہیں نماز پڑھتے کیوں کیونکہ کال پر لگے ہوئے ہیں کوئی گھومنے میں ہے کوئی میٹنگ میں کوئی ڈیٹس کر رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا ہے اتنی چیزوں کے باوجود اگر بربادی نہیں آگی تو کیا آئے گا مسلمانوں سوچو تو صحیح ہمارے آپا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کس لیے آئے تھے کیا مقصد آپ کا آنے کا کیا مقصد تھا اگر وہ مقصد ہی ہم نہیں پہچانا تو کیا فائدہ کا آج ہم کہہ رہے ہیں آزادی چاہیے ٹھیک ہے اپنی جگہ لیکن آزادی کس چیز سے چاہیے آپ کو آپ تو آزاد تھے انگریزوں سے آپ کو آزادی مینے آپ نے کیا کر لیا انگریزوں سے آزادی لینے کے بعد آپ تو فید دنیا والے بن گئے آپ نے اپنی آخرت کے فکر چھوڑ دی آپ نے یہ نہیں سوچا ڈے آف ججمنٹ میں قیامت میں آپ کے ساتھ کیا ہوگا اس کی تیاری ہم کرے گے کی نہیں کرے گے اور وہ موت جس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کوئی ایک سیکن کا نہیں ہے اس کو تو ہم بھولے بیٹھے ہیں مان لو انڈیا کے اندر پھر سے پورا آمن ہو جاتا ہے تو آپ کیا کروگے بتائیے پھر سے وہی زندگی شروع کر دوگے وہی پھر سے ایاشی والے زندگی ہمارے لڑکی وہی کالجوں میں ایاشی وہی تھیٹروں کے اندر جو ایاشی کرے گے وہی ہمارے پارٹیز کے اندر شادی کے اندر ایاشی ہوگی اور تیسی طرح گھومے گی فیشن پرستی والی تمہارا آزادی لے کر کیا فائدہ جب یہی چلے گا قرآن کسی لئے دیا گیا تھا قرآن کسی لئے دیا گیا تھا کہ لوگ جو ہی حیاء والے بن جائے لوگوں کے اندر اچھائی آ جائے ہماری جو بہنیں ہیں وہ پاک دامن ہو جائے ہمارے جو بھائی ہیں وہ پرہزگار متقی ہو جائے اور صبر والے ہو جائے اور لوگوں کے اندر سے برائی ختم ہو جائے اس لئے تو قرآن دیا گیا تھا اس لئے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزار لاکھوں حدیثیں بیان فرمائی تھی کہ اس سے دل میں اتار کر بندہ اپنی زندگی کو سوارے لیکن اگر ہمیں آزادی مل بھی جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم آمن کے اندر جو ہے وہی اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں جس سے اللہ نے منع کیا اللہ نے منع کیا ہے کسی لڑکی کو نہیں چھونا لیکن نوجوان کیا کر رہے ہیں آج ہوتلز کے روم میں کیا کر رہے جا کر سبی کو معلوم ہے آج یہ لڑکیاں کس کے ساتھ گھوم رہی ہیں سبی کو معلوم ہے آج ہمارے بڑے جو ہے گھر بنانے کے اندر بملوی بنانے کے اندر لگے ہوئے پیسے کمانے کے اندر اتنی دودھ ہے کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہے ہیں ہمیں کوئی فکر نہیں اے رہے وہاں ہو رہے ہیں ہمیں کیا کرنا کل کو آپ کے پاس ہوگا آپ کے گھر جلے گا کوئی نہیں آئے گا اب وقت ہے کہ مسلمان ایک ہو کر دین کی طرف لوٹے مسلمان اللہ کی ورسی کو مضبوطی سے تھامے اللہ کے ولیوں کے راستوں پر چلے جو راستہ اہدن السورات المستقیم سورات اللہذین انعمت علیہم کا بتایا گیا ہے ان ولیوں اور شہدہ کے راستے پر چلے اللہ نے فرمایا نا آنعم اللہ علیہم من النبیین وصدیقین وشہدائی وصالحی کہ صدیقین جو اولیاء ہے نبی ہے ان کے راستے پر چلو گے تو ہی دائیت ہے شہیدوں کے راستے پر چلو گے یاد رکی اسلام میں اپنے حق کے لئے لڑنا بھی ضروری ہے لیکن اس کے لئے پہلے سیکھنا تو پڑے گا اسلام کیا ہے لوگوں کو یہی نہیں معلوم میں مسلم ہوں تو کیوں ہوں اس کا میننگ کیا ہے what is the meaning of being a مسلم نہیں جانتے پہلے ہم سیکھ لے اپنے اسلام قرآن کو تفسیر کے ساتھ پڑھے اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائے اور ہم یہاں سے کم سے کم سٹارٹ کریں ہندوستان میں مسلمانوں کی بہت بوئی حالت ہونے والی ہے اگر ہم فیر اللہ کے دن کی طرف نہیں لوٹ کر آئے اور ہم امن کی حالت میں آج انڈیا میں جس اسٹیٹ کے اندر یوپی اور نورٹ سائیڈ میں نورٹ ایزٹ کے اندر جو ہو رہا ہے وہاں دیکھ کر بھی اگر ہم عبرت نہیں حاصل کرتے ہم سبق نہیں سیکھتے تو بلکل دور نہیں کہ ہم پر بھی وہ مسئیبت آ جائے گی اس سے پہلا کہ وہ مسئیبت آئے ہم دین کو تھام لیں اور توبہ کریں اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتا ہے توبہ کو بہت قبول فرماتا ہے یہاں تک کہ سمندر کی جھاک کے برابر بھی کوئی گھراخ کرے اور سچی توبہ کر لے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے توبہ کرنے کے بعد ایسا کہ اس نے نہیں گناہ کبھی کیا ہی نہیں اللہ بڑی رحمت والا ہے مسلمان اپنے نبی کے دامن کو تھام لو ولیوں کے راستے پر چلو اسی سے آپ کو جو ہے جو ہمیشہ کی جو ہے سکون مل سکتا ہے اسی سے اور یہ دنیا کیا ہے یار میرے سمجھ میں یہ یاد ہے یہ دنیا ختم ہونے والی ہے انساعت اللہ آتیت ان کے قیامت بہت جلد آنے والی ہے اور اس کی ساری چیزیں جو ہمیشہ کرتے ہیں نا جتنی ٹیسٹی چیزیں کھاتے سب ختم ہونے والی ساری یہاں کا ٹیسٹ ختم ہونے والا ہے موت جو ہے نا ساری چیزیں کو بکھیر کے رکھتے گی آپ اگر اپنے گھر کے بہت چاہیتے ہو آج اگر آپ مر جاؤ صبح کو آیا آج رات میں مر جاؤ تو تمہارے گھر والے چھ گھنٹہ بھی نہیں رکھیں گے تم کو ڈال دیکھیں قبر میں لے جا کر اکیلے رہنا ہے وہاں وہاں کوئی نہیں آنے والا وہاں تمہارے آمال تمہارے ساتھ جائے گے وہاں اچھی آمال لے کر جانا ہے وہاں ایمان کو سلامت لے کر جانا ہے کیونکہ آمال کا درمدار ہے خاتمے پر اگر خاتمہ ایمان کے ساتھ ہوا تو ہی بندہ جنت میں جائے گا ورنہ جس کا ایمان مکمل نہیں ہے جس کا ایمان ہے یا نہیں ختم ہو چکا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا تو اپنے ایمان کی حفاظت کرے اپنے عقیدے اور ساتھ میں آمال کی بھی حفاظت کرے کیونکہ بندہ جب بندے سے موڈیسٹی ختم ہو جاتی ہے تو ایمان چننے کبھی ڈر رہتا ہے تو بلکل اس طرف دھیان دیجئے اپنے لیمٹس کو کروس نہ کیجئے بہت بڑی جو ہنے تو مصیبت میں پڑ جائے گی اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری خطا کو معاف فرماتے اور ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کو معاف فرما دیں اور کہنے سننے میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہوتا اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں استغفر اللہ ربی من کلی دنبی ماں تولی